بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں آرمی چیف جنرل اسلب بیگ کو کہا گیا کہ فوج کراچی میں ایمکیم کے زیر انتظام نوگو ایریاز کو کلیر کروائے جنرل بیگ نے کور کمانڈر کراچی کو وزیراعظم کے احکامات سے آگاہ کیا مگر کور کمانڈر کراچی نے یہ احکامات ماننے سے انکار کر دیا البتہ کچھ عرصہ بعد جب یہ کور کمانڈر خود آرمی چیف بنے تو ایمکیم کے خلاف ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا یہ کور کمانڈر جنرل آصف نواز تھے جو بعد میں آرمی چیف بنے میں ہوں بلال غوری آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے جنرل بیگ کے جانشین کا انتخاب کرنے کے لیے صدر غلام عساق خان کو جو نام بھیجے گئے ان میں سر فہرست جنرل شمیم عالم کا نام تھا جو سینئر موسٹ جنرل تھے ان کے علاوہ کور کمانڈر کراچی لیفٹین جنرل آصف نواز اور کور کمانڈر ملتان لیفٹین جنرل حمید گل کے نام بھی پینل میں شامل تھے جنرل حمید گل کے آرمی چیف بننے کے امکانات بہت روشن تھے کیونکہ نہ صرف وزیراعظم نواز شریف ان کے حمایتی تھے بلکہ صدر غلام عساق خان سے بھی حمید گل کے اچھے مراسم تھے اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جنرل اسلم بیک بھی جنرل حمید گل کو اپنے جانشین کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے افغان جہاد میں سرگرم کردار ادا کرنے والے کمانڈر گل بدین حکمت نیار نے بھی جنرل حمید گل کو سپا سالار بنانا کی سفارش کی مگر امریکی مخالفت کے باعث جنرل حمید گل آرمی چیف نہ بن سکے حیرت انگیز طور پر نواز شریف نے آرمی چیف کے انتخاب کے لیے اپنا وزن حمید گل کے پڑڑے میں ڈالنے کے بجائے سمری پر اپنی رائے ظاہر کیے بغیر ہی ایوان صدر بھیجوا کر بال غلام عساق خان کے کوٹ میں پھینک دی صدر غلام عساق خان نے جنرل حمید گل کو اپنے دفتر بلا کر بتایا کہ وہ ضرور انہیں آرمی چیف بناتے لیکن امریکہ کی مخالفت کے باعث یہ ممکن نہیں غلام عساق خان نے یہ بھی کہا کہ امریکی صفیر راوٹ اوکلے انہیں حمید گل کے بجائے صدام گل کہہ کر بلاتے ہیں صدر غلام عساق خان نے سینئر موس جنرل شمیم عالم کو چیرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کر دیا جبکہ جنرل آصف نواز جنجوہ کو افواج پاکستان کا دسویں سپاسالار تینات کر دیا گیا جنرل آصف نواز آرمی چیف مقرر ہونے کے بعد بھی جنرل حمید گل سے خوف زدہ رہے جنرل آصف نواز جنرل حمید گل سے یوں ڈرتے رہتے جیسے بچے بوگی مین کے خوف سے سہم جاتے ہیں ایج جی کیسلنگ کی کتاب دا آئی ایس آئی آف پاکستان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنرل آصف نواز نے جنرل بیگ کو بتایا کہ جنرل حمید گل نے افغانستان میں اپنے باریش دوستوں کو انہیں قتل کرنے کا ٹاسک دیا ہے قاتلانہ حملے کے پیش نظر جنرل آصف نواز ہر رات کمرہ بدل کر سوتے جنرل بیگ نے انہیں اس نئے بنگلے میں منتخل ہونے کی پیشکش کی جو وائس چیف آف آرمی سٹاف کے لیے بنوایا گیا تھا جنرل آصف نواز اس نئی رہشگاہ میں منتقل ہو گئے اور اپنی حفاظت کے لیے سو فوجی کمانڈوز تینات کر لیے جنرل آصف نواز فوج کی کمانڈ سوالنے کے بعد بھی جنرل حمید گل سے خائف رہے مگر ان میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ جنرل حمید گل کو فوج سے نکال باہر کرتے جنرل آصف نواز نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ جب وہ امریکہ کے دورے پر ہوں تو ان کی ادم موجودگی میں حمید گل کا تبادلہ کر دیا جائے سی جی ایس لیفٹین جنرل فروخ خان نے کور کمانڈر لاہور جنرل جہانگیر قرابت کو کور کمانڈر ملتان کے طور پر چارچ لینے کا حکم دیا جبکہ لیفٹین جنرل حمید گل کا تبادلہ دیفنس پروڈکشن کمپلیکس ٹیکسلا میں کر دیا گیا جنرل حمید گل نے نئی پوسٹنگ لینے سے انکار کر دیا تو انہیں فوج سے قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا جنرل آصف نواز سپاہ سالات تھے تو کراچی میں آپریشن بلو فاکس اور پھر آپریشن کلین اپ شروع ہوا ایم کیوم پر غیر ملکی فنڈنگ اور سندھ کی الہدگی کا الزام لگایا گیا جناحپور کے نقشے برامت کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا لیکن کور کمانڈر کراچی لفٹین جنرل نصیر اختر اور برگیڈر امتیاز بلہ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اطراف کیا کہ جناحپور محض سیاسی ڈراما تھا جو ایم کیوم کے خلاف رچایا گیا اور فوج نے کبھی ایم کیوم کے دفاتر سے جناحپور کے نقشے برامت نہیں کیے نواز شریف کے جنرل آصف نواز کے ساتھ اختلافات کا آغاز تو جنرل حمید گل کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ سے ہی ہو چکا تھا تاہم جب نواز شریف نے جنرل جاوید ناصر کو ڈی جی آئی سائی لگانے کا فیصلہ کیا تو انہیں فوج کی طرف سے سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا فوج کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ انجنرنگ کور کے ایک افسر کو اٹھا کر ڈی جی آئی سائی لگا دیا گیا اس کا انٹیلیجنس سے کیا کام حالانکہ یہ اس نویت کی پہلی مثال نہ تھی بلکہ جب زیاء الحق خود ساختہ صدر مملکت تھے تو انہوں نے انجنرنگ کور کے میجر جنرل آغا نیک محمد کو آئی بی کا چیف لگایا میاں نواز شریف کی طرف سے جنرل آصف نواز کو بی ایم ڈبلیو گاڑی بطور تحفہ دینے کی باتیں بھی زبان زدہ عام رہیں جنرل آصف نواز کے بھائی شجاہ نواز نے بھی اپنی کتاب کروس سوارڈز میں اس پیشکش کا تذکرہ کیا ہے شجاہ نواز کے مطابق جنرل آصف نواز کو پہلی پیشکش تب ہوئی جب انہیں جاتی عمرہ میں کھانے پر بلایا گیا میاں محمد شریف نے جنرل آصف نواز کو ایک طرف لے جا کر کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں تمہارے چھوٹے بھائی ہیں ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بتانا میں انہیں صدا کر دوں گا کیونکہ آپ ان کے بڑے بھائی ہیں یہ دونوں بھائی بی ایم ڈبلیو لینے کے چکر میں ہیں مگر آپ کیونکہ میرے بڑے بیٹے ہیں اس لئے پہلی بی ایم ڈبلیو آپ کے لئے منگوائی ہیں دوسری بار شہباز شریف بی ایم ڈبلیو کی چابی لے کر آئے مگر جنرل آصف نواز نے یہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تیسری مرتبہ وزیراعظم نواز شریف نے خود گاڑی کی پیشکش کی مری میں وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد جنرل آصف نواز رخصت ہونے لگے تو نواز شریف نے پوچھا کہ ان کے پاس کون سی گاڑی ہے جنرل آصف نواز نے کہا میرے پاس ٹیوٹا کراؤن ہے نواز شریف نے کہا یہ گاڑی آپ کے شایان شان نہیں اور پھر ایک ملازم کو اشارہ کیا جس نے بی ایم ڈبلیو کی چابی لہ کر دے دی نواز شریف نے کہا یہ گاڑی آپ کے شایان شان ہے جنرل آصف نواز نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جو گاڑی ہے میں اس پر بہت خوش ہوں نواز شریف بربلا کہہ چکے تھے کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے آٹھویں ترویم کے خاتنے کے لیے کمیٹی قائم کر کے بے نظیر بھٹو کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھایا گیا اور ایک موقع پر نواز شریف نے آئی بی چیف برگیڈر امتیاز برلا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں جنرل آصف نواز کو گل حسن بنا دوں گا یہ رپورٹ آصف نواز تک پہنچی تو انہوں نے جوابی حملے کی تیاریاں شروع کر دیں جنرل آصف نواز کی سیاستدانوں سے بڑھتی ہوئی ملاقاتیں ان کے عزائم آشکار کر رہی تھی اچانک نامعلوم محبے وطن پاکستانیوں کی جانب سے لاہور، راولپنڈی اور اسلامباد کے مختلف علاقوں میں بینر نظر آنے لگے جن پر لکھا ہوتا تھا آصف نواز آؤ ملک بچاؤ جنرل آصف نواز آنے اور ملک بچانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اس دوران فروری 1992 میں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا جس سے مارشللہ کی آمد سے متعلق افواہوں اور سرگوشوں کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا بیگم آبدہ حسین جو ان دنوں امریکہ میں پاکستان کی صفیر تھی انہوں نے اس دورہ امریکہ کی تفصیل اپنی کتاب پاور فیلئر میں بیان کی ہے جنرل آصف نواز کو پاکستانی صفیر آبدہ حسین نے بریفنگ دی کہ امریکی حکام سے ون ٹو ون ملاقات نہ کی جائے جنرل آصف نواز امریکی وزیر دفاع ڈک چینی سے ملنے پنٹاگون گئے تو آبدہ حسین کو یہ کہہ کر اٹھا دیا گیا کہ ڈک چینی جنرل آصف نواز سے الہدگی میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں ڈک چینی نے کہا اگر تم پاکستان کا ایٹوی پروگرام رول بیک کر دو تو بے شک پارشلہ لگا دو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں شجاع نواز کی کتاب میں بیان کردہ تفصیل کے مطابق جنرل آصف نواز اس سے قبل سی آئی حکام سے یہ بھی پوچھ چکے تھے کہ کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افواج پاکستان مداخل کریں جنرل آصف نواز کے ایٹوی پروگرام سے متعلق خیالات کسی سے ڈکے چھپے نہ تھے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ایٹوی پروگرام رول بیک کرنے کے عوض مارشلہ لگانے کی اجازت دے دی افواہوں کا بازار خوب گرم تھا جنوری انیس سو ترانوے میں یہ بات زبان زدہ عام تھی کہ کسی بھی روز فوج ٹیک آور کر سکتی ہے مگر اس دوران آٹھ جنوری انیس سو ترانوے کو ایک حادثے نے ان افواہوں کا گلہ گھونٹ دیا عواج پاکستان کے سربراہ جنرل آصف نواز ٹریڈ مل پر وزش کرتے ہوئے گرے اور دنیا سے رخصت ہو گیا جنرل آصف نواز کی اہلیہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے شوہر کو زہر دیا گیا ہے جنرل آصف نواز کے بھائی شجاہ نواز نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا تو قبر کشائی کر کے چند پارچا جات لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے مگر زہر کے اثرات سامنے نہ آئے اور یوں یہ کیس داخل دفتر ہو گیا جنرل آصف نواز کی ناگہانی موت کے بعد ان کے جانشین کا انتخاب کیسے ہوا اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو